جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس میں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں جون جون انسان فراغت پاتا ہے جھنجڑوں سے پیسے سے پیسے سے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ نے کسی کے لیے ٹین کے بیچ میں پانی گرم کر کے غسل خانے تک نہیں پہنچ جانا گیزر نے چلنا ہے تو ایک رابطہ ٹوٹ کیا ہے نا جی جب آپ نے کسی کے لیے چپاتی گرم پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا ہے رات کو دبانے والا اگر آتا ہے شوہر کو تو آپ کا ایک اور رابطہ ہے جھوٹ کے یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل ہے جتنے رابطے ہوتے ہیں ان کی اندر جو اصلی بیان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے طور پر وہ آدمی آپ پر ایموشنلی جسمانی طور پر پیسے کی طور پر جتنی اس کی ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی وہ جو رشتہ ہے مصبوط ہوگا آپ کی بڑی ماں جو ہے نہ وہ کسی سے افورڈ کر سکتی ہے اسے کسی نے ملنے نہیں آنا دیکھئے آپ کا بیٹی کا یا بہو کا اس کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے سارا وقت آپ نے دینا ہے تو میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ داستانگو ہمارا رسالہ نکلتا تھا اس سمانے پر کافی غریب تھے ہم اس واقع سب کو بڑا شوق تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالیں اپنی جدہ رنگ کا اپنی ہی خوبیوں کا رسالہ تو داستانگو ہم نے نکالا ہمارے پاس ڈرائر نہیں ہوتا تھا ہم گھاری پہ اس کا جو سرے ورک وہ بھی چھاپتے تھے میرے بھائی آرٹس تھے وہ سرے ورک بناتے تھے سلک سکرین سپرنٹنگ وہ کچھ کرتے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیز آتی جاتے پینٹ بنانا پڑتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آواز دیتے تھے ابھی پینٹ موٹا ہو گیا ہے پتلا کرو تو پھر اشواق صاحب میں زور زیادہ تھا یہ اس کو پتلا کرتے گھر کے برامدے میں چکن لگی تھی پرانے زمانے کا پردہ پردے کا رواج تو ہم برامدے میں بیٹھ کر سلک سکرین پرنٹنگ پہ داستان گو کا سرے ورک بنایا کر دیتے وہ اتنا سرسالہ ہوتا تھا سکھائیں کیسے ڈرائرز تو ہیں نہیں پیسہ بھی ہیں نہیں کہ ڈرائر خرید لیں کہ وہ پیپر بجائے سلک سکرین کا بھائی وہ تو اتنے ہزار میں آتا ہے روز رات کو یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کے لیے ڈرائر ہونا چاہیے لیکن نہیں مل پاتا تھا تو مجھے آواز دیتے تھے مجھے چھوٹا بلا کے چھوٹے ادھر آجا سب بہت چکانہ بند کر دے خانہ بند کر دے سب کچھ یہ لگاتی جائے تو دو چکن کے درمیان فاصلہ بنا کے اس کو سوکھنے کیلئی لگا دیتے تھے ہزار کاغذ ڈیڑھ ہزار جتنا چھپنا تو اس میں لگانا وہ میرا کام ہوتا تھا ایک دن غلطی سے ایک کاغذ میرے سے گر گیا ہے دونوں میرے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے میرے میاں بھی شعوان عظم کی بات اشفاق صاحب تنخواہ کیا تھی جب شادی ہویا اشفاق صاحب جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئے تو بے روزگار تھے تو ایک بے روزگار شخص سے آپ نے شادی کی تو آمد انی کا ذریعہ کیا تھا صرف آپ لوگیں تحانیاں چپتی ہیں کیا جی کچھ پیسے تھے اشفاق صاحب اطلی سے کماں وہاں کے لائے تھے وہاں پروفیسر تھے اطلی میں وہاں سے آئے تھے تو ہماری فراغل سے تو فراغل سے میری مراد یہ ہے کہ فائد شاری کیس اس سمانے میں اتنا ڈھنڈار نہیں تھا نا سٹینڈرڈ آف لیونگ کا تو پھر رسالہ نکلا ہے تو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ میں میرے میاں بس دو بندے ہیں جی سمن آباد میں رہتے تھے سمن آباد میں رہتے تھے قریب ہی میرے بھائی کا اور میری والدہ کا گھر تھا تو حلکہ پھلکہ کھانا ہوتا دو آدمی کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے تو زیادہ وقت ہم اخبار یہ رسالے کی ہی نظر کرتے تھے دونوں تو ریڈیو وغیرہ تھا دھر میں سے جی ریڈیو ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس تھا نا ریڈیو نا ٹیلیویجن ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرش کرتے تھے کہ جب تک نوکری ملے گی پھر ریڈیو جلدی شواق صاحب نے سکرپٹ رائٹنگ کر لی پھر مواقع بڑھتے گئے ریڈیو سکرپٹ رائٹنگ کر لی لکھتے تھے ٹیلیویجن آگیا پھر سہولتیں ہونے لگیں وقت کے ساتھ تو شادی کے کتنے برز بعد آپ کے اولاد ہیں جس ڈیر سال ڈیر سال دیر سال بیٹا جی بیٹا بڑا بیٹا نام کیا رکھا انیق احمد انیق وہ تو ماشاءاللہ خود بھی اب جی وہ خود بھی لکھنا چاہتے ہیں ہاں جی لیکن وہ چلا گیا اس فیلڈ سے نکلی گیا وہ ریسرچ آفیسر ہو گیا ریسرچ کرنے لگ گیا کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں ہاں جی اور تینوں ملازمت جی تینوں ملازمت تو انیق کو تو شوق تھا اور دوسرے جو دو ہیں ان کا کچھ شوق ہے جی اس تینوں بچے جو میرے ہیں یہ میوزک کی طرف ہے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے لکھنے کی طرف نہیں ہے پڑھنے کی طرف دراصل ایک ریائشن ہمارے گھر میں بچوں کا ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے ہم کتابوں سے اتنی محبت کرتے تھے دونوں اور اتنا وقت ضائع کرتے تھے کاغذ پر اخبار پر لکھنے پر کہ ہمارے بچے جو جس طرح سوت سے دشمنی نہیں ہوتی ایسے ان کو کتاب سے دشمنی ہے آپ کے بچوں نے کہا تھا کہ جتنی محبت ہمارے والدین کو کتابوں سے ہے کاش ہم سے اتنی ہوتی ہے کہتے ہیں روز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا فرسٹ پرائیورٹی تو آپ کی کتاب ہے نا آپ پرچین کرتی ہیں کہ آپ کو میں اچھا رکھتا ہوں اگر اچھی کتاب مل جائے گی تو آپ فوراں اسے دیکھنے لگ جائیں گے یہ ہے سچ بھی ہے اچھا ان کے گھر والے کیسے ہیں اشفاق صاحب کی بڑے بھلے لوگ ہیں اشفاق صاحب تو اتنے بھلے ہی نہیں جتنے ان کے گھر والے بھلے ہیں کوئی ان کی بات بتائیں مجھے گھر والوں کی کہ جب بہو گھر میں آئی تو کیا فیلنگ تھے ان کی ایک اداس بہو کو لے آئے ہیں جس کی لکھائی میں بھی اور جو مسکراتی بھی نہیں ہے نہیں مسکراتی تو ہم دیکھے ایسا ہے اگر آپ کی مسکرات میں بھی ایک سنجیدگی شامل ہے تو دیکھئے سب سے بڑی میری شادی جب ہو گئی اور اس کے اوپر بڑا جھگڑا ہو گیا کہ تم اشفاق احمد اس لڑکی سے شادی مت کرو اور بہت برلمبے جھگڑے ہوئے لیکن جب شادی میری ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے بڑی مہربانی سے وہ پیش گئی انہوں نے مو دکھائی کیا دیا آپ کو میرا نہیں کیا دیا ان کے پاس ایک پاسپورٹ تھی وہ میرے پاس رکھ گیا تھے میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا چلیں یہ اچھی بات اچھا تو وہاں بات کر رہی تھی گھر والوں کی دراصل وہ زمانہ مروت کا زمانہ تھا جی بڑا عجیب سم اور ان کا جو ان کے گھر کا جو رہن سہن ہے وہ میرا خیالہ بدلہ نہیں تھا جس طرح کہ اب بدل گئے ہیں میرے سسرال والے امیر ہونے کے بعد ان کے پاس اب مروت کے لیے وقت نہیں ہے محبت کے لیے بھی وقت نہیں محبت اور مروت تو وقت ضائع کرنے سے جو وقت میں آپ کے ساتھ اس وقت ضائع کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا رابطہ پیدا ہو جائے گا اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہاں جی کھانا کھا کے جائیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہے دینر کھانے باہر جانا ہے آئے بیٹھئے تھوڑی بندر باتیں کریں گپ شپ ہائی گپ شپ تمہیں کرتی نہیں اس وقت گھیبت کا بھی وقت تھا بڑے لمبی چوڑی گیبتیں ہوا تھے ہی اور ملک کی حالات کے متعلق بھی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن زیادہ نہیں ہوتی تھی لوگ انسانوں کی باتیں زیادہ کرتے تھے اب ہم اپنی انفرمیشن کے حساب سے باتیں کرتے ہیں جس کو کمپیوٹر کا پتا ہے وہ ساری شام آپ کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا رہے گا مجھے پتا بھی نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹر کی چیکی بھگاڑتا رہے گا جو سرجن ہے وہ اپنی سرجری کی باتیں کرتا رہے ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے اب جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں مل پاتے کیونکہ ان کے پروفیشنل ایکسلنس اتنا پیدا کر رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں میں اسے کہتی ہوں دیکھ پیٹا یہ ٹکٹ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس سال پر آنا اما پرانا ہے تو پھر پھینک دینا اولاد سے رابطہ سب ٹیلی فون کے ذریعے رہ گیا ہے کہ اگر ٹیلی فون ان کا آتا ہے تو بات ہو سکتی ہے ورنہ وقت نہیں ان کے پاس اور یہ بھی ان کا بڑا کرم ہے کہ فون کرتے ہیں بڑی میرے پانی اولاد اچھی ہے جی آج کے ہمارے اہد کے مان باپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اولاد کرتی ہے ہسپتال بھی لے جاتی ہے آپ کو زکام ہو تو وہ بہت پیسہ خلال ہے اس کے لئے وقت ان کے پاس میرے خیال میں نہیں ہے اب تو میرے خیال ہے کسی کے پاس بھی کسی کے پاس بھی وقت نہیں رہا اچھا جب ٹیلی ویشن کے لئے لکھنا شروع کیا آپ نے اچوہاق صاحب بھی لکھ رہے تھے تو مشہور ان کے بھی کھیل ہوتے تھے آپ کے بھی ہوتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کے لکھے ہوئے کھیلوں پر تفسرات کیا آپ نے ایز ایک ریٹک کہ اچوہاق صاحب یہ آپ نے جو پلے لکھا ہے دراصل میرا خیال ہے کہ اگر شاگر جتنا اچھا ہو تو استاد سے کہتے ہوئے مد کہنے میں کوئی حج نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے شاگر کون ہے شاگر تو میں ہی تھی جی میں کہہ رہا ہوں نا میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھے میرے حصے کا مل رہا ہے جو بھی شہرت پیسہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اور یہ موترز نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ تو مجھے کچھ درکار بھی نہیں تو میں کرٹیکل ان کے کام کے لیے تو وہاں میرا خیال میرا ایک وطیرہ ہے اپنی ساری زندگی کے وطیروں میں سے ایک وطیرہ ہے جس کو میں پسند کر دی ہوں جی میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی سوچنے کے بعد پھر چلی گئے بعد میں بات بات میں مثلا مجھے کوئی آکے میں ہمیشہ کہتی ہوں میری چند دن کی بات ایک چھوٹی سی گریلوسی بات آپ کو بتاؤں میری بہو نے اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو آواز دی بلال میں تیری جان کھا لوں گی میں نے کہا بیٹا مجھے نیچے اتر جانے دیں میں چلی جاؤں پھر تو نے اس کی جتنی جان کھانی ہے اس کو مارنا ہے اس کو گالیاں دینی تو اس نے بعد میں مجھے پوچھا کہ اماں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ رکتی بھی نہیں جہاں کسی کو جھڑکیں میں ان کا بیٹا مامی اور زندگی میں فرق ہونا چاہیے ماں کو ہر چیز معاف کرنے والے درجے پر ہے جیسے اللہ نے پربرش کی ہے ہم کو معاف کرتا ہے صبح شام رات دوپہر ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کوشش تو کریں نا جس روز میں شفاق صاحب کی غلطیاں خرابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پلاؤں گی کہ اب مجھے شفاق صاحب تو اچھے نہیں لگتا ہے تو عیب جو ہی جو ہے میرا خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی پہلے آپ پڑھتا تو نہیں کرتی ہے کبھی کیا پڑھتا تھوڑی دیر میں نے برکہ بھی پہنا ہے چادر بھی پہنا ہے جب میں اسلامیوں کالیج میں پڑھتی تھی جی یہ ایفی میں ہے کالا برکہ ہوتا ہے کالا برکہ تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور ہے پھر میری چادر بھی گھوم گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیشن میں تو رستے میں چادر بھی گھوم گئی پرکہ بھی گھوم گیا تو پھر میں نے دپرٹہ لینے شروع جی زمانے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہیں تو جو اطراف میں لوگ رہتے تھی وہ کیسے تھے آنا جانت تھا آپ کے گھر میں 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 آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں پہلا ہینڈی کیپ تو میرا یہ تھا کہ میرے والد ہے آپ نے تھی اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزروٹیو عورت کنزروٹیو جیسے اس زمانے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی کسی کے گھر اور اردگرد سارے ہندو لوگوں کے گھر تھے تو زیادہ کسی کے گھر جانے پھرنے کی آنے جانے کی بھائی کو ضرور ساتھ ساتھ ہونا ہے تو اگر بھائی کو لے کے جاؤں تو سہیلی کہ ماں باب کرتے ہیں اگر آپ کے پروس میں ہندو رہتے تھے تو اگر دیوالی منا رہے ہیں وہ تو اجازت تھی ان کے ان جانے کی نہیں کسی کے ساتھ اگر جائیں بہت دیوالیاں دیکھی لیکن پھر والدہ خود لے جاتی ساتھ جاتی کروک چوتھ کا برت ہوتا تھا اس زمانے میں تو میری ایک سہیلی تھی ہندو اس کی شادی ہوئی بھی تھی اس نے یہ برت رکھ لیا شاید شہروں کے لئے رکھتے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا اسی جب میں گھار آئی تو میری والدہ کے نہیں گھانا کھاؤ میں نے کہا میں نے تو برت رکھا کہتی پاگل تو بڑا اثر ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں پر اردگرد کے ماحول سے وہ کالج میں جو نرملا سکول میں آپ ساتھ کی کلاس میں بھی وہ کیسے لکھنے تھی لکھتی بچارے تو نہیں تھی ایسی بچارے بس ایسے وہ جو آپ نے کھیل لکھا تو وہ بھی غمزدہ ہی کھیل تھا بچی بہا کے لے گیا راجہ کی جب آپ لکھ رہی تھی اس میں وقت کتنا لگا سوچتا رہے بارہ سال مجھے سے سوچنے پر لگے پھر دو مرتبہ میں نے راجہ گرد اور مجھے وقت مل جائے چار سال مجھے لکھنے میں لگے چار سال ہے اور راجہ گرد کے بعد کیا دکھاتے ہیں راجہ گرد کے بعد میں نے میرا خیال ہے تین چار ناقابل ذکر لکھا افسانوں کا مجموعہ لکھا تو پھر بندروازہ لکھا ہے ابھی حال ہی میں تین چار سال ہوئے ہیں مرد عبریشم خدرت اللہ شاہب کی زندگی پہ زندگی پہ تو نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد عبریشم کو جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کے بسادت سے مفتی جی کی وجہ سے شفاق صاحب کی وجہ سے جیسے میں نے انہیں جانا اتنے بڑے آدمی کو اس کے کچھ تاثرات ہیں مرد عبریشم اور بندروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے کہ آج کے عہد میں جب کلچر مغرب کی طرف بھاگا جا رہا ہے یا مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے بڑے پیوند لگ رہے ہیں ہر قسم کے پیوند لگ رہے ہیں تو ہم اپنے اندر کی قوت کو کیسے بچائیں اندر کے ایک قوت ہوتی ہے مقابلہ سٹرونگ ہوتی ہے ہاں جی اندر والی قوت سے زیادہ زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لکھا اور ابھی حال نہیں من میرا خیال ہے آٹھ دستے میں میری نئی کتاب آئے گی سامان و جود وہ بھی افثانوں کی کتاب ہے اور اب میں کوشش کر رہی ہوں لیکن چھ سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ ناول دوسرا تیار نہیں ہوا وہ نیت کر آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں نصر بڑا پسند گایا خود بچپن میں تو گاتے ہی رہیں گے کون سے گانے گاتے ہیں یہ جی لطا کے گانے گا لیے نور جہاں کے گانے گا لیے نور جہاں میری بڑی پسندیدہ گائے گا کیا گاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احسان میڈم نور جہاں کا اس زمین پر ہے کم ہی لوگوں کا نہیں ہوگا اور خاص کروں کہ قومی طرح نے تو بھلائے نہیں جا سکتے کس طریقے سے اور کس جذبے سلیکہ ہی سلیکہ ان کے گانے میں گانے والے تو سب ہی اچھے ہیں بہت سے اچھے ہیں لیکن نور جہاں تو بہت بہت باکمال خط اشواق صاحب کہتے تھے بڑا زبردست کہتے تھے بہت زبردست کہتے تھے اونچی آواز میں بڑے لہن کے ساتھ جب یہ تھائلینڈ بہارا جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتے ہیں اب تو جانے لگیجی پچھلے لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پتے تو پھر جب واپس آتے تھے تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتے تھے کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف اسی کی پرائیویٹ لائف رہے یہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے بانو پر کہ ایک پڑا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں قرید نہیں ہونی چاہیے اس میں قرید نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنی اولاد سے تو اس سے بڑی باتیں نہیں ہونے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندر پرائیویسی ہر انسان کی قائم کر دیجئے اس دروازے پر کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق ہاں وہ مجھے اپنے از خود بتا دے ٹھیک ہے لیکن بیسے پوچھتے رہنا تمہیں فلان لڑکی اچھی لگتی ہے کہ میں وہ فلان چلے یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لاحاصل ہے اس سے کچھ پتا نہیں چل سکتا صحیح کبھی ساری پہنی آپ نے بہت ساریاں پہنی جی بہت بہت بلکہ میرا خیال ہے میری شادی میں تو زیادہ تر ساریاں ہی تھی ہاں جہیز میں پھر وقت وہ جی بڑا دکت طلب لباس ہے وہ صحیح طرح سے پہنا جائے اچھی طرح سے پھر یہ جو کاغذ لگانے والی رڑکیاں ہوتی ہیں مشینوں میں سے اٹھا کے یہ ساری پہن ساتھ ہیں منا پر ٹیلیویزن پر جو ڈرامے پہلے آتے تھے جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت چامل تھی ایک تو وہ ہماری زبان میں ڈراما کم ہے اردو میں ہے ہی نہیں ہاں جی یہ بڑی کمی ہے اور جو بھی ڈرامے ہمارے زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلیویزن کا بہت پڑا حصہ ہے اور ابھی تک ٹیلیویزن کے ڈراموں کو میرے خیال میں عدب میں دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلیویزن پر ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو عدب میں وہ جگہ ابھی نہیں ملی بگر ہماری یہاں جگہ ضرور ملے گی بلکہ مل چکی ہے جو ٹی وی سے ہماری ڈرامے پیش ہوئے اب کیا ہو رہے ہیں اب تھوڑی سی بات کلچر کی کریں تو پھر ہی سمجھ آئے گی بات یہ ہے کہ انسان جسان جسم ہے اور روح ہے ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کی اندر پھرنے والی روح کہہ لیجئے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ کلچر میں جو اشیاں استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی جینز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لوگ پہنتے ہیں جب ساڑی پہنتے تو ساڑی بھی کلچر کا حصہ جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے آپ لوگ تو عام طور پر کچھ اور اور ڈیفائن کریں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاں استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کی کلچر کا رنگ بدلتی ہیں اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھکا لگی گنا اندر کی کلچر کا کام یہ تھا جساں روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو مضبوط رکھو تاکہ وہ جسم جسم کے کام آسکے جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا جیسے ہے اس وقت ایک باہر کا کلچر ہے ایک اندر کا کلچر ہے ہمارا اندر کا کلچر جو ہے جو روح ہے کلچر کی وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا اگزام دوگے تو فیل بھی ہو جاؤ گے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں گے جاتی تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپیٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لیے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفا کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹرانگ ٹوٹس ہے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادے وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فکتان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے لیکن ان مصیبتوں سے ان ناہمباریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خوشکوں کے ہیں پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں یہی فرق ہے پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہانی یہی ہونی چاہیے کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر چلنے پھلنے والی روح کسی مذہب پر کسی اقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے اتنا مبنی ہوگی کس طریقے سے پہنچیں گے کنوں نے ہمیں بھیجایا یہ احساس سراب مشکل سے پیدا ہوگا کیونکہ میڈیا بڑی سٹرونگ چیز ہے اب جو ترقی ہوتی ہے یا شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کے ثروب بڑھتا ہے جب میڈیا بھول جاتا ہے تو اس آدمی کی شہرت بھی نہیں رہتی تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رہیں ان لکھنے میں نہیں کام کرنے میں نہیں میڈیا میں ان لکھیں میڈیا میں تمہاری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا تھا چلے باناو پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں جیتے رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے جو کہانی جیسے آپ کہانی لکھتی ہیں بیسے آپ کا یہ انٹرویو ہوا ہے جس طرح آپ نے بچپن میں بادل پتے درخت ہر برامدہ کھڑکی وہ بتایا اور جہاں ختم کی آپ نے کہانی یہ خود بھی ایک پلیک کی طرح میں بڑی مشکور ہوں جی میں تو آپ کو جانتی ہوں انور کی میں نے تو سوشل لائف بھی ایک طرح سے عزلت نیشن سمجھ لیجائے کہ میں تو اب قطع تعلق کر لیا واہ ہے ان چیزوں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ تکلیقار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی گزار کی مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں مرنہ کیوں دیکھتے ٹی وی کچھ اور کرنے کو نہیں دکھی تو ضرور ہے تو ان سے کچھ آپ کے کہانیوں کا آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں ایسی چھوڑ چھوڑی کہانییں اور ذرا اسی کہانیوں میں مسکرات زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں بہت ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے تو نہ دربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے نہ بہنگن اپنا تو قبول ہی کر لینا چاہیے مگر کیا پتا آپ لکھیں تو ٹیلی ویژن اپنا رنگ بدل لیں بہت بڑا میڈیا ہیوی ہو گیا ہے لکھنے والے پہ بہت بڑا قلم ہے آپ کے حالے بہت بہت شکریہ خوش رہیے خدا حافظ بہت شکریہ